لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ ہے سورة الملک میں اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات پاک ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمانِ الٰہی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ الحیات سے مراد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور الموت سے مراد منڈھا ہے تفسیر ابن ابی حاتم سورة الملک اور اس آیت کے زمن میں ابن ابی حاتم جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت مقاتل اور حضرت کلبی کہتے ہیں کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں پیدا کیا گیا وہ جس چیز پر گزر جائے تو وہ مر جاتی ہے اور حیات کو گھوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا وہ جس چیز پر سے گزر جائے وہ زندہ ہو جاتی ہے فتح الباری کتاب الرقاق باپ صفت الجنہ والنار اور پھر اس زمن میں یہ حدیث نقل ہوتی ہے حدیث نمبر 6572 تو حضرت مقاتل اور حضرت کلبی کا یہ قول یہاں موجود ہے اب یہی وہ گھوڑا تھا جس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو پکڑا کہ تُو نے اس میڑھے میں یہ آواز کیوں ڈالی تو اس نے کہا کہ یہ میرے جی کو اچھی لگی کیونکہ میں نے اس گھوڑے کے پیر سے مٹی اٹھائی تھی جس گھوڑے پہ جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے تھے کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اس گھوڑے کے پیر جہاں جہاں زمین پر پڑتے ہیں وہ زمین ہری ہو جاتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی خاص گھوڑا ہے اس لیے میں نے جہاں اس کے پیر پڑے تھے وہاں سے کچھ مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی اور پھر یہ اب یہ مٹی ڈالی اس میں تو یہ بول پڑا پھر انشاءاللہ تعالی تفسیر کے زمن میں اس مقام پر پہنچیں گے آپ دعا کریں کہ یہ سلسلہ تفسیر کا جاری ہو کوشش کر رہا ہوں میں ذرا مسروفیات بڑھتی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر اس کو بھی وہاں پر ڈسکس کریں گے اسی طرح حضرت سیدنا وحب بن منبح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا بزرگ و برتر نے موت کو منڈے کی شکل میں پیدا کیا اور اس کے چار بازو ہیں ایک عرش کے نیچے دوسرا تحت الثرہ میں تیسرا مغرب اور چوتھا مشرق میں اس سے کہا گیا ہو جا تو وہ ہو گیا پھر حکم ہوا ظاہر ہو جا تو وہ با صورت موت حضرت سیدنا ازرائیل علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گئے یہ حضرت وحب بن منبح جو ہے یہ بنی اسرائیل میں یہودی علماء میں سے ہیں تو بعض دفعہ ان کے جو اقوال ہیں ان کا تعلق ان روایات سے ہوتا ہے جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے کہ جو علماء یہود میں چلی آ رہی ہیں اور جو احتمام حدیثوں کا ہمارے یہاں ہے کہ با سند ایک ایک راوی کے حالات زندگی موجود ہیں ان کے ہاں یہ احتمام نہیں ہے بلکہ کسی اور مذہب میں احتمام نہیں ہے جو اسلام میں خاص احتمام ہے کہ ایک ایک راوی کی حالات زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے اور یہ معاملہ صرف حدیثوں میں ہی محدود نہیں ہے آپ قرآن کی جو قیرت ہے اس کے قاریوں کے پاس جائیں تو وہ بھی اپنا سلسلہ آپ کو بیان کریں گے کہ میں نے اس سے سیکھا اس نے فلا سے سیکھا اس نے فلا سے سیکھا اوہ پوری سند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے بہارہ یہ جو حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ کا قول ہے یہ آپ کو کتاب ہے العزمہ اس کے باب صفحہ ملک البوت صفحہ نمبر 157 اس میں حدیث نمبر 441 کے تحدثے لاتے ہیں تو ان آثار سے تو ایسی چیزوں کو جو تابعین سے یا صحابہ سے منقول ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی سند نہ جاتی ہو تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں آثار اسی طرح بعض مفسرین نے یا بعض محدثین نے بلکہ محدثین کہنا چاہیے انہوں نے اس زمن میں کتابیں لکھی ہیں العاثار کے نام سے تو اس کے اندر انہوں نے وہ قول جمع کیے ہیں جو تابعین کے یا صحابہ کے تو اس کے اندر انہوں نے العاثار کے نام سے ان کتابوں کو لکھا ہے بہرحال ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک جسم ہے جو مینڈے کی شکل میں ہے تو ان آثار سے معلوم ہوتا ہے جو حضرت وحب ابن منبع والا ہے کہ یہ موت ایک جسم ہے جو مینڈے کی شکل میں ہے وہ کوئی صفت نہیں ہے اور اس کی مزید وضاحت صحیحین کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ قیامت میں موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنت دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا پھر مخلوق سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو لوگ کہیں گے ہاں یہ موت ہے کیونکہ ہر ایک اسے دیکھ چکا ہوگا پھر اسے زباہ کر دیا جائے گا صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے ویسے تو صحیحین دونوں صحاستہ کی جو ٹاپ کتابیں ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف جسے صحیحین کہا جاتا ہے یہ عربی زبان میں تصنیہ کا سیغہ ہے دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے صحیحین کہا جاتا ہے ایک ہو تو صحیح ہوگی دو ہوں گی تو صحیحین ہوگی تو صحیحین سے مراد ایسی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے اس کو متفقن علیہ روایت بھی کہتے ہیں ویسے یہ روایت کے الفاظ مسلم شریف کے ہیں اور اس میں حدیث نمبر ہے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں بھی موجود ہے کہ موت کو بکری کی طرح زبا کر دیا جائے گا تو ہوگی مینڈا مینڈا ہوگی لیکن زبا اس کو مینڈا اور بکری کی طریقے سے زبا ہوتے ہیں گائے ذرا مختلف طریقے سے زبا ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے عام فہم کے لیے یہ کہہ دیا کہ بکری کی طرح اسے زبا کر دیا جائے گا اور یہ روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے انس ابن مالک کیونکہ مسند میں ہوتا کیا ہے کن کتابوں کو مسند کہتے ہیں پہلے یہ بھی سمجھا دوں کہ مسند میں ہر چیز کو کسی نہ کسی آرڈر میں جمع کیا جاتا ہے تو ایک طریقہ مسند کا یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ قائم کیا جائے گا انس ابن مالک اور انس ابن مالک سے مروی تمام حدیثوں کو وہاں جمع کر دیا جائے گا تو باقی جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہاں باپ قائم کیا جاتا ہے متن حدیث پر کہ حدیث میں جو الفاظ آرہے ہیں اس پر باپ قائم کیا اور اس باپ کے تحت ساری حدیثیں لے آئے کہ یہ زکاة سے متعلق حدیثیں ہیں یہ روزے سے متعلق حدیثیں ہیں اور مسند میں ایسا نہیں ہوتا مسند میں حضرت عبداللہ ابن عباس ٹائٹل ہوگا اور پھر ان کی ساری مرویات آ جائیں گے حضرت عمر کی ساری مرویات اس محدث تک جو مرویات پہنچیں ان میں سے پھر وہ جرہ تعادیل کر کے جن حدیثوں کو انکلوٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے لیکن بہرحال مسند میں اس طرح حدیثیں ملتی ہیں تو اسی لیے یہاں میں مسند ابو یالہ میں حضرت انس ابن مالک کا جو باب ہے اس کے تحت یہ روایت آتی ہے حدیث نمبر ہے اس کا بہرحال وما علینا اللہ البلاغ